بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اجوہ پلینٹ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں آپ کے گھروں میں آپ کے کھانوں میں برکت عطا فرمائے آمین یارب العالمین میں آج آپ کو بتا رہی ہوں ایک ہی فلنگ سے آپ کس طرح سے اتنا زبردست اور یمی سا اور اتنا کالرفل سا ڈبل کیک بنا سکتے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے یہ میں آج آپ کو ون میں نہیں آپ کو بلکہ چھولے پر دیکھ چپ میں آپ کو کیک بنانا بتا رہی ہوں آپ اس کو بہت ہی ایزی لی طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن یہ چوکلیٹ اینڈ ونیلا کیک ہے تو کس طرح سے یہ بنے گا یہ میں آج آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو اس لیے میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک عدد باول لیا ہے اور اس میں میں نے تین عدد انڈوں کی سفیدیاں لے لی ہیں سفیدیاں اور زردیاں جو ہیں ہم نے الگ الگ جو ہے وہ اچھے سے بیٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے باول میں صرف اور صرف تین عدد انڈوں کی سفیدیاں جو ہیں وہ ڈال لی ہیں اور ان کو میں اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ان کو اپنے الگ الگ کر لینا ہے ذرا بھی آپ نے زردی جو ہے وہ اپنے سفیدی میں شامل نہیں کرنی بلکہ آپ نے اس کو ایزی لی جو ہے وہ آپ نے اپنے ایک باول میں الگ سے کر لینا ہے اور یہ میں نے الیکٹرک بیٹر سے اس کو میں اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو ہینڈ بیٹر سے بھی کر لیں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی فلفی سی ہو گئی ہے آپ کو میں دکھا رہی ہوں اگر آپ اپنے باول کو الٹا بھی کریں گے تو یہ نہیں گرے گی اب میں اس میں تین عدد انڈوں کی جو سفیدیاں میں نے ایڈ کی اور ان کو میں نے تین سے چار منٹ جو تھا الیکٹرک بیٹر سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اور وہ ایکس کی جو میں نے زردیاں سائٹ پر رکھیں تھی وہ اب میں نے اس میں تینوں کی تینوں زردیاں اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ان کو بھی اب میں اچھے سے بیٹ کر لوں گی جب میں نے سفیدیاں بیٹ کی تھی تو وہ پلکل وائٹ کلر کی جیسے کریم ہوتی ہے ایک فلفی سی کریم بن گئی تھی اور اب میں نے اس میں جو ہے تین زردیاں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے میں الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر رہی ہوں اور یہ بھی ایک فلفی سی کریم کی طرح جب بن جائے گی تو ہم نے تین سے چار منٹ اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے تو ان کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں جو ہے وہ پسی ہوئی چینی جو ہے ایک کپ میں نے پسی ہوئی چینی کا لیا ہے وہ اب اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے بیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے جو پسی ہوئی چینی ہے اس کو آپ نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے چینی جو ہے جو اس میں پیس کر ہی یوز کریں گے تو وہ بیس رہے گی اور یہ اب میں نے ہاف کپ جو ہے وہ کوکنگ آئل کا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اب میں دو سے تین منٹ الیکٹر پیٹر سے بیٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں پہلے سفیدیاں لی تین عدد اور اس کو میں نے دو سے تین منٹ بیٹ کیا پھر اس میں میں نے تین عدد زردیاں شامل کر دی ان کو بھی بیٹ کر لیا پھر ایک کپ چینی لی اس کو بیٹ کیا اور اب میں نے چینی میں نے پیسیو بھی لی تھی اب میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل لیا اور اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر لیا اور اب میں اس میں ونیلہ ایسنس جو ہے وہ میں اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اس کے بغیر تو ہمارا کیک جو ہے وہ نہیں بن سکتا تو اس میں میں نے جو ہے وہ ونیلہ ایسنس جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس میں میں جو ہے وہ دو کپ جو ہے وہ میدے کے یوز کر رہی بغیر جو ہے اس کو یوز نہیں کرتے کسی بھی ریسپی میں تو آپ جب بھی کوئی بھی چیز بناتے ہیں میدے سے تو آپ اس کو اچھی طرح سے چھان لیا کریں اور پھر اس کو جو ہے وہ یوز کیا کریں اب میں اس میں ہاف کپ جو ہے وہ گرم نیم گرم دودھ کا لیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ بہت زیادہ تھک نہ ہو اور اس امیزے کو دیکھیں اس میں میں نے میدہ لیا تھا اس کو اچھی طرح سے ایک کپ میں نے ونیلہ بنا لیا ہے اور ایک کپ چوکلیٹ یعنی کوکو پاورڈر ڈال کر اس کو اس طرح سٹینر میں پہلے میدہ ڈالیں پھر آپ اس میں کوکو پاورڈر ایڈ کریں اور پھر اس میں میں نے یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو اب میں اچھی طرح سے جو ہے وہ سوری اس میں میں نے ون تی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے ون تی سپون میں نے اس میں ونیلہ والے میٹریل میں ڈالا ہے ٹوٹل ٹوٹی سپون میں نے اس میں جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر کا یوز کیا ہے ونیلہ والا جو ہے وہ میں نے امیزہ پناہ کر رکھ لیا ہے اس کو اب میں ہاف کر لوں گی اس میں میں ایک کپ میدہ کچھان کا ڈال دوں گی اور ساتھ ون تی سپون اس میں میں بیکنگ پاورڈر ایٹ کروں گی اور یہ جو میں نے کوکو پاورڈر جو ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو سٹین کر لیا اور اس طرح سے میں نے بیکنگ پاورڈر ون تی سپون اور اس میں میں نے کوکو پاورڈر ایٹ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور پھر میں نے اس میں ایک کپ میدہ ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور جو مٹیریل میں نے آپ کو انڈوں کپ اس میں چینی کا اور وہ جو بتایا ہے اس میں اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کر دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لوں گی بیٹ کرنے کے بعد اس میں میں وہی تھوڑا سا جو ہے ہاف کپ جو ہے وہ نیم گرم دودھ کا ایٹ کروں گی یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں دودھ آپ ٹھنڈا یوز نہیں کر سکتے ورنہ آپ کا کیک جو ہے وہ بالکل نہیں پھولے گا وہ اچھا نہیں بنے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو ہیں ان کا بہت اچھے سے خیال رکھا کریں تاکہ آپ ایک پرفیکٹ ریسپی گھر میں آپ بنا سکیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے بیٹ کر لیا ہے دو کپ میدہ لیا تھا اور تین عدد انڈے لیے تھے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ سفیدیاں الگ کر لینی ہے اور اس کی زردیاں جو ہیں وہ الگ کر لینی ہے اور اچھی طرح سے اس کو میں نے الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کیا پھر ایک کپ چینی اور ہاف کپ کوکنگ آئل ایڈ کیا ونیلا ایسنس جو تھا ہاف ٹی سپون ایڈ کیا اور ان امیزے کو میں نے ہاف ہاف کر لیا یعنی ایک کپ ایک طرف کر لیا اور مطلب ٹوٹل جو تھے وہ ہمارے میدے کے دو کپ تھے تو میں نے اس طرح سے ایک کپ جو تھا وہ میں نے کوکو پاورڈ یعنی چوکلٹ میں بنانا ہے کیونکہ میں ٹوین ون کیک بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے اس کو الگ الگ اس امیزے کو بنا کر سائیڈ پر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ نے اٹھا کر جو ہے الیکٹرک بیٹر سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے جب اس طرح سے اس کی بننے کے لیے پھول جائے گا پھر آپ نے جو ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون آپ نے چوکلٹ چپس لینی ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا پلکل تھوڑا سا دو تن چھٹکیاں میں دلے کر اس کو چھترہ سے کوٹ کرنا ہے تاکہ یہ آپ کی اس طرح سے چوکلٹ چپس پورے کیک میں بن جائیں گی سلائس میں اور وہ نیچے نہیں بیٹھیں گی اس طرح سے آپ نے دل کر تو پھر اس کو چھترہ سے آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کو چھترہ سے آپ مکس کر لیں گے آپ کو میں جو ہے وہ سلائس کےک جو ہوتا ہے جو ہم ٹی ٹائم کےک بھی اس کو بولتے ہیں وہ میں آپ کو ٹوئن ون ایک وہ بنانا بتاؤں گی آج اور ایک میں آپ کو سٹار فیپ میں ایک سانچہ لے کر آپ کو دو پاؤنڈ کا کیک ہم اس میں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور بلکل تھوڑا سا ڈال نا ہے مطلب آپ سمجھ لیں کہ دو ٹیبل سپون سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے اس میں یہ دیکھیں پہلے آپ نے سٹار کا ایک قدد سانچہ لیا ہے اس میں آپ نے بٹر پیپر لگا دیا ہے بٹر پیپر لگانے کے بعد آپ نے اس کو آئل سے دو تین راب آئل کے ڈال کے آپ نے بریش کے مدد سے اس کو گریس کر لینا ہے پھر آپ نے ٹیبل سپون جو ہے چوکلیٹ والا دو اس میں ڈال لگا پھر آپ نے ونیلا دو ڈال لگا چوکلیٹ ڈال ونیلا والا دو اپنے اس میں ایڈ کر نا دیکھیں جب تک آپ کا سارا جو ہے مٹیریل اس میں نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ون بائ ون آپ نے سٹیپ بائ سٹیپ چوکلیٹ ڈال ونیلا ڈال ٹن بائ ٹن آپ نے اس کو کرتے جانا ہے تو لاسٹ میں آپ نے اس کے اوپر سٹیپ سٹیپ کرنی ہے کہ ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون یا ٹھوی ٹیبل سپون جائے گا تو اس کو آپ نے اس طرح سے سٹیپ اس کی دو کی اور پھر آپ نے ایک جو ہے وہ لاسٹ میں اس کو پھر ایک دفعہ اپنے تھوڑا سا جو ہے ونیلا ڈو وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ ہی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ چھوٹے س ٹرک ہوتے ہیں جس آپ کی ریسیپی ایک پرفیکٹ ریسیپی بنتی ہے آپ نے ایک ٹوٹ پک لینی ہے اگر ٹوٹ پک آویلیبل نہیں تو اگر آپ کے پاس جو باربیکو سٹک ہوتی ہے وہ ویلیبل ہے ویلن گوڈ تو آپ اس سے بھی ایزی لی اس کو اس طرح سے دیکھیں یہ بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے ایک اس کا فلار بنا لیا ہے چوکلیٹ اینڈ وانیلا کیک جو بہت ہی بنا نہیں لیکن دیکھنے میں اس کی دو جو ہے بہت یمی لگ رہی ہے اور بہت ہی زپرتس اور پرفیکٹ جو ہے ہمارا جو ہے ہم نے اس کو اس میں اپنے پین میں اس طرح ڈال لیا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اپنے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو پریس کرنا تاکہ اس کے کیک بابلز جد ہیں وہ سارے ہمارے بیٹ اور ہمارا پھٹے نہیں اچھی طرح سے پھول جائے پھر دیکھ چھے میں اپنے تھوڑا سا نمک کرنا ہے اور اپنے گرل سٹینڈ رکھنا ہے اور اپر اپنے کیک کا سانچا رکھ دینا ہے اور بلکل یہ دیکھ لیں نا آنچ اتنی تیز ہے اور نا پھول ہے اس پہ اپنے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے تقریبا 22 25 منٹ میں ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب ہم نے یہ ٹی کیک والا سانچا لیا ہے اور اس میں بھی ہم نے ونیلہ چوکلیٹ کیک ایڈ کیا ہے اور اسی طرح ہم نے ٹھوٹپک کی مدد سے ہم نے اس کو بھی اس طرح سے کر کے چاروں طرف سے ایک فلار بنا لیا ہے اور اس کو بھی ہم ڈھک کر رکھ دیں گے 15 منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے پھولنا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس کو ٹھوٹپک سے باربیک سٹک سے چیک کرنا ہے اگر تو آپ نے سائیڈ تو سمجھ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ پھول گیا ہے ہمارا کیک اور کتنا زبردست کتنا یمی سا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں ٹھوٹپک کے مدد سے میں آپ دکھاتی ہوں کہ ٹھوٹپک بلکل صاف آ رہی ہے باہر اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے اس کے شیئر میں آیا ہے اور اس طرح سے راؤنڈ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا یمی لگ رہا ہے کیک کے اوپر آپ نے کیا ٹوپنگ کرنی ہے وہ بھی آج میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ نے اس لئے کہتی میری ویڈیو کو لست دیکھا کریں یہ دیکھیں ہم بٹر پیپر کے ساتھ لگایا تو ہمارا کیک بہت خوبصورت یمی سا ریڈی ہو گیا ہے جو ہم نے بیک کیا ہے ٹو کلر میں کیک ہے بہت ہی زبردست بہت ہی شاندر کیک ہم نے تیار کیا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ اس کی ٹوپنگ شیئر کروں گی آپ دیکھ یہ ماشاءاللہ کتنا زیادہ پھولا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب ٹو می چینل لائک کمنٹ شیئر اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مد بھولا کریں تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل جایا کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائز ضرور دیا کریں کہ آپ کو آجوہ پلانیٹ پر ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کیسی ریسپیز لگتی ہیں اور آپ کچھ بھی آجوہ پلانیٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میں انشاءاللہ سون آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ہمارا گرم ہے تو اس طرح سے جیم میں اس طرح سے لگا دیا ہے آپ کوئی بھی فلیور کا جیم لے سکتے ہیں میں نے سٹرابری کا لیا ہے اور یہ میں نے کیک پر لگا دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے لگانے کے بعد یہ ٹوپنگ بہت ہی زبردست بنتی ہے تو آپ نے میں اس میں شہد اور جیم کا یوز کیا ہے جیم لیا ہے اور شہد لیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو سارے کیک پر اچھے سے لگا دیا ہے وہ پر بھی میں لگا تھا اس پر ایپل جیم اور شہد لگا تھا لیکن اس کے اوپر میں نے سٹرابری جیم لگا ہے اس کا میں نہیں دکھایا کیونکہ پھر ہماروی ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لیندھی ہو جانی تھی تو میں نے اس لیے آپ کو ایک ہی کیک پر اس جو اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں یہ اچھے سے لگ گیا ہے تو میں نے بادام باریک اس طرح سے کٹ کر رکھ لئے تھے وہ بھی میں اس پر لگا رہی ہوں اس کے چاروں طرف آپ اچھی طرح سے کرش کیے ہوئے بادام اس میں ایڈ کر لیں یہ چوکلیٹ ونیلا بسکٹ لیے ہیں وہ بھی اب میں اس پر لگا رہی ہوں اس کے چاروں طرف آپ اس میں بہت سی چیزیں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں چوائس جارز آپ اس کو گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ چاہہیں اس کو چاکلیٹ سیرپ سٹرابری سیرپ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں میں میں اپنی نیکس بہت ریسپ میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سٹیپ بی سٹیپ اس لیے چیزیں لے کر آتی ہوں تاکہ آپ یہ چیزیں اچھے سے دیکھ سکیں اور اپنے گھر میں ٹرائی کر سکیں اس طرح میں سگریٹو جو بسکٹ ہوتے ہیں اس پر بھی جو ایڈ کروں گی اور یہ جو ہے میں نے اس کو کیا بولتے ہیں اب اس پر میں سارے جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے سپرنکلز جو ہیں چوکلیٹ ونیلا وہ بھی میں اس پر ڈال رہی ہوں اور اس کو ڈال نے کے بعد اچھی طرح سے سکریٹو بسکٹ ہوتے ہیں وہ میں نے سٹرابری فلیور میں لیے ہیں اس طرح سے کیک پر لگا رہی ہوں تو دیکھیں ہمارا کیک کتنا یمی اور کتنا ہی زبر تک سی اس کی لگ رہی ہے جب آپ اس کو اپنی فیملی میمبر یا گیس کے سامنے رکھیں گے تو ان کا دل کرے گا بھی اب اپنے گھر میں بنا سکیں دیکھیں ہمارا کیک کتنا زیادہ پھولا ہے نو اوون تو اس کو میں نے دیکچے میں بنایا چولے پر بنایا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم چولے پر کتنا پرفیکٹ کیک بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا یمی کتنا زبردست جو لگ رہا ہے سپرنکل جو ہیں وہ آپ اور بھی فلیور کے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں کہ آپ اس کی ڈیکوریشن کے لیے یوز کریں اور اس کو زبردست بنائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اوکے ٹیک کیئر اللہ انشاء اللہ